میرا نام کچھ تھوڑا سا لمبا ہے عارفہ سیدہ زہرہ میں ایک پرانا پاپ بھی استاد ہوں استاد تو ناحق ہو گئی بنیادی طور پر ایک معمولی طالب علم ہوں اردو عدب اور تاریخ کی آج کل تاریخ پڑھاتی ہوں اور تاریخ کے حوالے سے عدب کو یاد کرتی ہوں اور عدب کے حوالے سے تاریخ کو سمجھنا چاہتی ہوں اور مجھے ہمیشہ یہ ایک دو راہے پہ ادھر سے ادھر ہونا اس لئے اچھا لگتا ہے کہ اس میں پھر کچھ معنی کے دریچے زیادہ کھلنے لگتے ہیں جو آیا فردو نے ایک کیسی اچھی تجویز اور کیسا اچھا مشورہ اور کیسا اچھا خیال ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وقت میں اثر ہے تو آئیے کتاب پڑھنے کتاب سے ہماری دوری اس لئے بھی ہوئی کہ وہ جان عالم کا توتہ جو ہم اپنی ہتیلی پہ رکھے پھرتے ہیں جیسے سیل فون کہتے ہیں آپ لوگ اس کی وجہ سے ہم کتاب کے لمس کاغذ کی خوشبو لکھنے کا حسن اور لکھنے کی حسن میں صرف تحریر کا حسن بھی شامل ہے ہم اس سے دور ہو گئے اور میں جوائیف اردو کی اس بات سے بہت قائل ہوئی کہ گھر بیٹھ کے جان عالم کے توتے کو ایک طرف رکھئے اور کتاب کے لمس اور کتاب کی خوشبو سے لطف اٹھائیے ہم سب زندہ رہتے ہیں مگر کچھ ایسے زندہ رہتے ہیں کہ زندگی ان پر ناز کرتی ہے ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے وہ ہم میں نہ بھی رہیں تو بھی ان کی زندگی ہمیں جشن منانے کا موقع دیتی ہے کیسے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ چلے بھی جائیں تو آنکھ میں آنسو نہیں آتا دل میں ارادے باندنے کو جی چاہتا ہے ان کی زندگی حوصلہ بڑھانے کو ہوتی ہے ایک ایسی زندگی سبین محمود کی تھی اور سبین زندگی گزارتی نہیں تھی وہ زندگی کو زندہ طور پر سمجھ کر ایک ایک لمحے میں خود کو شامل کرتی تھی ایک لفظ کارٹ ڈی ایم ہے جو ان کی یاد کے لیے چونا گیا رومن شاعر ہورس کی نظم سے یہ لفظ آیا ہے ایک سرسری معنی اس کے انگریزی میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ پلاک اڈے بہت سے لوگوں نے اس میں ذرا سیسلا کی تو انگریزی میں کہنے لگے کہ سیز اڈے لیکن اس کا سب سے اچھا ترجمہ یہ ہو کہ ہر دن جیو اور اس طرح جیو کہ جینے کا حق ادا کرو اور جینے کا حق ادا ہوتا ہے کہ جو خیال آپ کے اندر ہو اس کو زبان مل جائے بول کہ لعبازات ہیں تیرے اس خاموشی میں میرا دل گنگناتا ہے آج کل ایک نظم گنگنانے کی حد تک میرے دل میں گونشتی رہتی ہے فیض صاحب کی نظم ہے بول بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے تیرا ستوان جسم ہے تیرا بول کے جہاں اب تک تیری ہے دیکھ کے آہن گھر کی دکاں میں تند ہیں شولے سرخ ہے آہن کھلنے لگے قفلوں کے دہانے پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کے سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے دیکھیں میری ذہن میں ایک بات آتی ہے ایک عجب سا خیال خیال سے جوڑتا ہے کہ جو پہلی وہی ہے وہ بھی اقرائے پڑھ تو پڑھنے میں بھی بولنا ہی ہے اور بولنے کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو باہر لائیں تاکہ دوسروں کو اس میں شریک کر سکیں اپنی بات میں دوسروں کو شریک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوسروں کے زاویے سے خود اپنے زاویے خیال بہتر سمجھ میں آنے لگتا ہے فیض صاحب نے جس تنتنے سے یہ نظم شروع کی بول کہ لب آزاد ہیں تیرے نقش فریادی کا وقت ہمارے ہاں سیاست کی ایک کشمکش کا زمانہ ہے ہم ذہنی غلامی میں بھی ہیں اور سیاسی غلامی میں بھی اور اس میں خیال اور فکر کو تو شاید کوئی کر لے غلام لیکن زبان کا غلام ہونا سب سے مشکل بھی ہوتا ہے اور سب سے آسان بھی وہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے اور جو خود اپنے قدم جمع کے کہیں کھڑے نہیں ہو پاتے وہ سب سے پہلے اپنی قوت گویائی کو ختم کرتے ہیں بولنا نہیں جانتے اور فیض صاحب کا یہ اعتبار کہ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے بات کی جرت بات کہنے کی حمد بات کا حوصلہ اور بات کے مانی یہ تینوں باتیں بول میں آتی ہیں بول زبان اب تک تیری ہے جسم کو پابند کر سکتے ہیں نا زبان کا پابند ہونا کسی زنجیر اور کسی تالے کی گرفت میں آنا مشکل ہوتا ہے اور تیرا ستوان جسم ہے تیرا اور یہاں ستوان سے مراد ہے صحت مند توانا چوکس چاکو چوبند بول کے جہاں اب تک تیری ہے اب یہاں ایک بڑی شرط فیض نے رکھ دی کہ ہم اس وقت تک بولیں اور یہاں بولنا وہ بولنا نہیں ہے جو ہم میں سے بہت سیاست کی دکان چمکانے کو بولتے رہتے ہیں یہاں بولنا ہے وہ جس کو ہم نے پہلے تولہ ہو عقل کی میزان پر اور احساس کے پیمانے پر اور جو بات ہم عقل کی میزان پر اور احساس کے پیمانے پر تول چکے ہوں پھر جب اس کو کہیں گے کہ بول کے جہاں اب تک تیری ہے کہ زندگی کے معنی یہ ہے کہ انسان سچ حق اور خیر کی بات کہنے سے کبھی نہ گھبرائے دیکھ کے آہنگر کی دکان میں اب یہ جو ایک مثال ڈھونڈی تشبیدی ہے آہنگر کہتے ہیں لوہار کی دکان جہاں بھٹی گرم ہوتی ہے تندھیں شولے سرخ ہے آہن اب یہ جو آہنگر کی دکان ہے یہ وقت ہے اور یہ جو موقع مناسب ہے یہ جو حالات رواداری کے ساتھ آگے بڑھنے کو آمادہ کر رہے ہیں تندھیں شولے یعنی بھٹی گرم ہے موقع ہے لمحہ وہ ہے جس کی گرمی کو جس کی حددت کو اور جس کی اہمیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دے اور سرخ ہے آہن جب کبھی لوہے کو کسی دوسری شکل میں ڈھالنا ہوتا ہے تو شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنا تپا لیا جائے کہ وہ سیاہ رنگ کی دھات ایک سرخ انگارے کی طرح نظر آئے زندگی میں بھی جتنی ہمت ہے اگر اس میں خون کی حرارت قائم ہو اور وہ اپنی زندگی کی ساری سیاہی کو بھلا کے ایک حوصلے کا انگارہ بن جائے تو پھر کھلنے لگے قفلوں کے دہانے تو پھر تالے بند نہیں رہتے تالے کھلتے ہیں اور سب سے پہلا تالہ کھلتا ہے فکر کا اور جب فکر کا تالہ کھل جائے تو زبان کہنے سے گھبراتی نہیں اور پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن اور زنجیر کا دامن پھیلنے سے مراد یہ ہے کہ جو زنجیر کے حلقے ہیں جب ان پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ کھلتے جاتے ہیں تو وہ زنجیر جو گرفتار کرنے کی ہوتی ہے وہ دامن کی طرح پھیلتی ہے صرف اپنا ہی دامن نہیں پھیلتی پھیلتا دوسروں کو بھی اس میں گنجائش ملتی ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے اور فیض کے خیال میں آزادی خیال گفتار کی آزادی فکر کی آزادی احساس کی آزادی ایک لمحک میں خود کو منوا سکتی ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے اور جسم و زبان کی موت سے پہلے اس سے پہلے کہ یا جان لے لی جائے یا خاموش کر دیا جائے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک یہ یقین کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو کتنا ہی ستم کیوں نہ ہو کتنی ہی بندش کیوں نہ ہو ناکامیاں شاید سامنے نظر آتی ہوں لیکن ان ناکامیوں میں بھی سچ کبھی نہیں مرتا سچ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک سچ کہنے کا حوصلہ باقی ہے بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے خاموشی سے بڑا کوئی جرم نہیں خاموشی سے بڑا کوئی اخلاقی جرم نہیں اگر آپ کسی طرح سے اظہار نہیں کر سکتے جو کچھ کے آپ سمجھتے ہیں سچ ہے تو آپ کی زبان کو کس نے روکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اچھی بات کبھی اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جو اس بات کو موثر کرتا ہے بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے اور انسان جب تک کچھ کہے نہیں اپنے آپ کو منوائے گا کیسے موسیقی موسیقی